اسلام علیکم ہم دیلی ریٹ گولڈ اپڈیٹ کی حوالے سے بات کرتے ہیں اور جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ اور فیزیکل جو لوکل مارکٹ سے اس کے حوالے سے کشنو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے تو اگر ہم دیکھیں کہ جناب پریویس جو ویگ تھا اس کے اندر بہت ساری مارکٹ جو ہے جیسے چائنا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے وہ کلوس تھی ان کے ہالیڈیز تھیں اور کل جو دن ہمارا گزرا ہے ٹیوزے کا وہاں پہ انٹرنیشنل طور پہ ہم دیکھتے ہیں یو ایس کے اندر تو وہ بھی وہاں پہ بھی ترکیبان بینک ہالیڈیز وغیرہ تھیں اور اب آج کے جو دن ہے ہمارا آج کے دن میں اگر ہمیں دیکھتے ہیں مارکٹ فل فریش طریقے سے اوپن ہو چکی ہیں چاہے اس میں چائنا کی بھی ہو یو ایس کی بھی ہو تو پچھلے دنوں جو کام کا والیم بہت کم تھا اور ریٹ کی فلیکششن زیادہ نہیں تھی تو اس کی وجہ سے اب آج آج سے جو ہے یعنی کہ آج کام کا پہلا دین ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کام کی والیم میں بہت فرق آپ اتار چڑھو دیکھیں گے اگر میں بات کروں آپ کو انٹرنیشنل کی مٹنگ ہوئی ت تھی تو اس میں اگر آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹریڈ ہے انہوں نے انچینج رکھا تھا 5.5 پہ انہوں نے رکھا اور اس کو انچینج انہوں نے رکھا اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہم اس کو بہت عرصے تک کوشش ہی ہی ہماری یہ ہی ہوگی کہ ہم ریٹ کو اپنے انچینج رکھیں اسی طریقے سے سٹاکس کا اگر ہم دیکھتے ہیں یو ایس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر جتنی بھی ساری ان کی تیزی ہی ہمیں دیکھنے کے اندر آئی جتنی بھی ساری کمپنیز ہیں جن ایٹ پیکس ہو اپل ہو اور جتنی بھی ساری گوگلز کے حوالے سے جتنی بھی ساری سٹاک کا فال اوپ کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انٹرنیشنل گولڈ مارکٹ کے گولڈ ریٹ کے حوالے سے تو دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ میں گولڈ ریٹ ٹریڈ کر رہا ہے جیسے میں لازمی کہہ رہا تھا کہ یہ نائنٹین نائنٹی سیون کی حد کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے کوشش کری اور کرتے کرتے دو ہزار سات ڈالر پر آنس کی طرف آ گیا پھر اس نے وہاں سے بھی مارکٹ کو بریک اپ کیا اور مارکٹ کر کے سات ڈالر کی گیپ سے کھولی اور دو ہزار چودہ دو ہزار ساترہ کی درمائنی کرتے نہیں کیونکہ زیادہ سی بات ہے بیک بل سارے بند تھے مارکٹ کے اور فلیکشیشن ہونی نہیں تھی تو آج جو ہے ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے پھر جو ہے دوبارہ کوشش کری اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے دو ہزار ستائیس ڈالر پر آنس تک پہنچ گئی ہے تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم مجھے مطلب اب ہم یہ کہہ ساتے ہیں اسی سے آہستہ آہستہ سے سلو پویزن کی طریقے سے مارکٹ نے اپنا موومنٹ دکھایا ہے اپورٹس کی جانب لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں دل میں خدشہ موجود ہے کہ مارکٹ یہاں سے ہو سکتا ہے کریشن لو تھوڑا نیچی کی طرف آج ہے انٹرنیشنلی کی بات کر رہا ہوں اور اگر ہم لوکل مارکٹ کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یو ایس ڈی اور باقی کرنسی ریٹس کی انٹر بینک میں جو یو ا بات کریں تو ہم سعودی ریال کو جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پچھتر روپے کا جو ہے ایک ریال ٹریٹ کہہ رہا ہے یو ای درم ستتر روپے بیس پیسے کوئی کے دینہ نو سو پندرہ روپے یورو تین سو چار روپے یو کے پاؤنڈ تین سو پچپن روپے چالیس پیسہ اور یو ایسے ڈالر دو سو بیاسی روپے دس پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے اچھا آج کے جو کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے کوئی اتنا خاص اس میں ہے نہیں لیڈنگ انڈیکس کے حوالے سے جو یو ایس جی کے حوالے سے ہے جو یو ایس مارکٹ کا ہے باقی کینیڈیانز کچھ ڈیٹیرز بغیرہ ہیں جو اتنا خاص امپیکٹ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا اچھا اب ہم نے جو ڈالر اور کرنسی ریٹس کی حوالے سے بات تو کر لیے اب ہم بات کر لیے ہم سپسیل لوکل مارکٹ کے حوالے سے لوکل مارکٹ میں اس ٹائم پہ جو گولڈ ہے ٹوڈی فور کیرٹ ایک طولہ ایک طولہ سونا اس ٹائم پہ جو ہم دیکھتے ہیں مارکٹ میں جو ٹریڈ گر رہا ہے مارکٹ کے اندر وہ کر رہا ہے دو لاکھ اکیس ہزار روپے کا ایک طولہ ہماری اب کرنسی کے اندر پاکستان کے اندر فیزیکل ریڈ سامیو ٹریڈ ہو رہا ہے اور دو لاکھ اکیس ہزار روپے کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جیسے کہ بائنگ اور سیلنگ کے اندر فرق کیا ہے تو دیکھیں بائنگ اور سیلنگ کے اندر تقریباً ایٹلیس پانس سو روپے سے لے کے ہزار روپے تک کا فرق ہوتا ہے مارکٹ کے اندر کہ جب آپ بائنگ یا سیلنگ کہہ رہے ہو گئے ہیں اسی طرح سے اگر ہم مارکٹ کے اندر سینریوز دیکھیں جو ان جنگ کا معاملات چل رہے ہیں اور اگر ہم اس سائٹ پہ چلے جائیں ریشیا اور جو یوکرین کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اور اگر ہم اپنے ایشیای خطے کی بات کریں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے نئے الیکشنز زبی ہوئے ہیں نئی قیادت نئی قابینہ نے بھی آنا ہے اور آنے کے بعد ہم کیا پولیسیز ہوں گی کیا سلسلات ہوں گے انفلیشن ریٹ کیا جائے گا اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوں گ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا آج کا ڈیلی اپ ڈیٹ کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور لف پاکستان بل پاکستان اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں